کیا اس وقت ہلا ٹھیک تھے انیس سو ترونجہ تحریک ختم نبوت تو آپ کے بڑے ہیں نا عبدالستار خان نیازی صاحب ان کے لاکھے کے رہنے والے تو اڈیتے ایمی ازمائش دبل تو اس وقت آپ نے کیا کہا نہیں جی میرے تو لکھ کے لے لو آجی میرے دے پرچانہ دیو میرے تو لکھ کے لے لو میرے رسول اللہ کی ختم نبوت کی بہرداری کا کام نہیں کروں گا آپ نے تو اپنا فتن چھوڑا اپنے ماں باپ چھوڑے اپنے زمینے چھوڑی آپ دنیا والی چھوڑ کر جا کے آپ نے لاہور میں اٹھیرہ لگایا مجھل وزیر خان میں تو پوری تحریک ختم نبوت کی قیادت آپ نے کی تو قیادت کس دے کول سی میاں والی آنے کو تو آج بھی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکا ہے تو انشاءاللہ کھڑے ہونا تو انشاءاللہ تو کتنی گولی چلی جی کتنی گولی چلی دس ہزار بندے آپ اندر تقریر فرمارے سن مسجد وزیر خان کے اندر باہر گولیوں کی بچھاڑ ہوگی تو دس ہزار بندے قریب دس ہزار بندوں نے تاریزار ختم نے بہت زندہ باکھا نارا لگا کے سینے گولیوں سے چھلنی کروائے لیکن ایک بندہ بھی نصیح کوئی نہیں انہوں نے کہا آج حضورتی ختم نے بہتے جان دے اندیواریت سب تو پہلے سجان قربانہ کرنا سے پیارا دس ہزار بندے قریب مسجد وزیر خان کے بار لاہور میں جناب شہید ہوئے صرف جڑے کچھ بندے بچے سننا تو صرف وہ بندے بچے جو لاشوں کے نیچے داب گئے لاش گولی لگی بندہ شہید ہویا جڑا بندہ تھلے آگے داب گیا اوہ باچنا تو اس وقت کا بدماش نواب آف کالا باغ اس وقت کا گورنر پنجاب پوری جناب بدماشی دے یہ اس نے اعلان کیا اس نے کہا جو ابھی ختم میں بہت کی پیاردھاری کے لیے نکلتا ہے بس اس وقت جناب گولی مار کے سینے چھلنے کر کے شہید کر دیا جائے تو اس وقت بتاؤ کہ کیا ابنستار خان نیازی صاحب ڈر گئے کیا آپ ڈھوٹ گئے مرشن وزیر خان کی طرف دیوار آج بھی کما ہے کہ وہ ابنستار خان نیازی وہ محمد اعلیٰ کا شہر وہ بس شر وزیر خان کے اندر ایسا کھاتا تھا کہ جو پلیس والے اور جو یوند و نود کے جن کئی میز دور کھڑے ہوتے تھے کہ انہاں دے جناب کے لیچے اس طرح اندر ہلدے ہوندے سن اندر آپ نے کھڑے ہو کے لیلکا رہا آپ نے فرمایا کہ اوہ نواب آف کالا باغ اوہ نواب آف کالا باغ آج تُو بنداشی سنف اندر آیا تو سن تیری بڑی بڑی موچوں سے تو خطاری ہو سکتی ہے لیکن محمد اعلیٰ بھی میں نے اپنی ظنفوں سے خطاری نہیں ہو سکتا لپیل نبیل 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 یا رسول زاندر لپیل نبیل 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 لپیل نبیل 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 یا نسول زاندر سومنے ظالم سامنے ظالم پورے آپ اتاب دینار کھڑا ہوئے سارے تاڑے محفظین تاڑے تاڑی پوری جماعت شہید ہو جائے تفیر پندہ کھڑا ہو کے یہ بات کرے اوے ظالم اور نال وٹ دیندہ سی بچھا ہوں اتنا ظالم سے بندہ مروا کے لئے وٹ دیندہ سی بدماش ہم نے فرمایا اوے ظالم سن تیری بڑی بڑی موچوں سے تو غداری ہو سکتی ہے آقا و مولا کی چمکتی ظلفوں سے غداری نہیں ہو سکتی آج ہم اپنی اقابرین کی قربانیاں کس طرح فراموش کر دیں آج دین کے اوپر اوکھا وقت آ گیا تو مرنا تو ایک دن ہے یا نہیں مرنا ہمارے حضرت امیر مجاہدین فرما دے سن یہ رجع موت اگر آپ کو مولا دین آگے آ گیا تو پھر اس سے بڑی اور کیا خوش کس مت دیا